یہاں پر جو برطانیہ میں سیچویشن ہے یا پاکستان سے کچھ مختلف ہے یہاں پر ایثیزم بہت عام ہو رہا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے بلیف جو ہے لوگوں کا کچھ تھوڑا کمزور ہے اس حوالے سے تو جو سب سے زیادہ جس چیز کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ دلائل اور ربوبیہ اور علوہیہ بلیف ان اگزیسنس اف اکریئیٹ ہے اس پر ہمیں کام کرنے کی ضرورت ہے کہ لوگوں کا ایمان اس حوالے سے مضبوط کیا جائے یہ فاؤنڈیشن ہے اور اس میں ہم بہت پیچھے ہیں اور اس کی وجہ سے لوگوں کا جو کنیکشن ہے اللہ رب العزت کے ساتھ کیونکہ مقصد زندگی کا الوصول اللہ التقرب اللہ تو یہی ہے تو اس کو بیسز بنایا جائے دلائل اور ربوبیہ دلائل اور علوہیہ اور اللہ رب العزت بلیف ان برنگیر جو آرگیمٹس کاسمولوجکل آرگیمٹس یہ ساری چیزوں کو کچھ ایسے لوگ تیار کیے جائیں جو ویل اکوپٹ ہوں ان چیزوں کے ساتھ اور لوگوں کے جسے میں نے ارز کی کہ یہ جو عامت الناس کا یہاں پر طبقہ ہے جو ایجوکیٹڈ طبقہ ہے اس کو کنونس کرنے کے لیے آپ کو کیونکہ سائنس تو ہر چیز کا جواب نہیں دے سکتی سائنس خود بھی جو چیزیں ہیں ان کے لیے ہو سکتی ہے کہ یہ دنیا کس طرح کام کر رہی ہے فیزکس ہو گیا کیمسٹری ہو گیا لیکن جو اللہ رب العزت اور دیگر جو ایجسٹنس کے حوالے سے چیزیں ہیں وہ پرپس جو ہے وہ سائنس نہیں بتا سکتی پرپس کے لیے ہمیں لوجک فلوسفی اور اس طرح کی چیزوں کی طرف رجوع کرنا پڑتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے جو مداریس ہیں ان میں فلسفہ بالکل تقریباً وہ پڑھایا نہیں جاتا اب اس کو ختم کر دیا گیا لوجک جو ہے اس کو تقریباً بہت فلٹر ڈان کر دیا گیا اور اگر پڑھایا بھی جاتا ہے تو تیمینولوجز جو ہیں وہ بہت انشین تیمینولوجز یا عربیک تیمینولوجز میں پڑھا جاتا ہے جس کو ایک عام شخص جو انگریزی شپیکنگ ہے یا اردو بولنے والا اس کو سمجھنے سے قاصر ہے ہمیں یہ شاہیے کہ ہم اپنے سکولنگ نیٹورک کو مضبوط کریں ساتھ میں دین کی تعلیم دیں تاکہ وہ ایک ایک اکٹیف سٹیزن معاشرے میں وہ اپنا کردار ادا کر سکیں اور پھر یہ جو بیورکریسی میں جائیں اور دین کی خدمت کریں بزنس من بنیں اور انٹرلیکشول لیول پر کام کریں میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک جو بیسک چیزیں ہیں اور فنڈمنٹل لیول سے ہمیں کام کرنے کے ضرورت ہے اور یہ آپریشنل چیزیں ہیں اکثر یہ بھی میں نے دیکھا ہے کہ ہمارا جو ویجن ہوتا ہے وہ ایک ماہ سے لے کر ایک سال تک ہے ہمارے پاکستان میں یہ رجحان ہے کہ کوئی بھی ترقیاتی منصوبہ ہوتا ہے تو ساتھ میں پہلے سب سے پہلے ایک بہت بڑا بورڈ لگایا جاتا ہے کہ ان حضرت نے اس کا افتتاح کیا اور کوئی بھی ایسا پروڈجیک جس کے نتائج دس پندرہ سال بعد مرتب ہونے والے ہوں تو اس کو شروع کرنے سے پہلے انسان سوچتا ہے کہ اس کا مجھے کیا فائدہ ہے تو ہمیں اس سے بڑھ کر ہماری جو ویجن ہے ہمارا جو سٹریجک پلاننگ ہے وہ اپنی ذات سے بڑھ کر ہمیں عامت الناس کی فکر ہونی چاہیے کمیونٹی کی گولز اس کے بیٹرمنٹ کیلئے فکر کرنی چاہیے دیکھئے اعلان نبوت سے پہلے بھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا بہت قریبی تعلق تھا حضرت رسول اللہ صلی اللہ تعالی اور اسلام و بشرہ میں چکریباً چھے سے ساتھ ایسے صحابہ موجود ایسے ہیں جنہوں نے حضرت ابو بکر صدیق کے ذریعے سے حضور کی معیت اختیار کی اور قبول اسلام کیا تو ایک دوستی کا تعلق قائم کیا جائے اور اس سے پھر آپ لوگوں کو متاثر کر سکتے ہیں فتن بہت عام ہے اور بیرا روی بہت عام ہے اس لیے کوئی بھی اگر انسان کسی سے تعلق قائم کرتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ پھر اس کو انسان ٹرسٹ بھی کرتا ہے اور اسی لیے ہمارے جو یوتھ جو نئے علماء ہیں وہ زیادہ بہتر کنیکشن کر سکتے ہیں یوتھ کے ساتھ اور جب کنیکشن ہوگا ایک فرنڈشپ ہوگی اس طرح سے وہ ان کو ٹرسٹ زیادہ کریں گے اور ان کے میسج کو ان کے پیغام کو ایکسیپٹ بھی زیادہ آسانی سے کریں گے زندگی کے تمام شعبوں میں دینی رہنمائی حاصل کرنے اور آخرت کو بہتر کرنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل اسلامک ڈیجیٹل اسٹوڈیو کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن بھی پریس کر لیں موسیقی موسیقی